جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وان کرے حدیث ہے صحیح بخاری کے ابو حریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی صاحب ویلت ہے یا ان کے پاس کوئی پروپٹی ہے یا ان کے پاس گولڈ ہے تو چاہے کہ اس کا زکاة ادا کرے جو شخص اس کی زکاة ادا نہیں کرے گا تو آخرت میں day of resurrection میں day of قیامت میں کیا ہوگا کہ اس کا مال ایک ایسے بالڈ مطلب جو سنیک جس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے وہ ایک poisonous زہر بھرے وہ میل سنیک میل سنیک اس کے اوپر تو ڈو black spots بھی رہیں گے اس کے آئی کے اوپر آئیس کے اوپر اور وہ سنیک کیا کریں گا گردن کے اطراف encircle کر لیں گا اور bite کریں گا اپنے چیکس پہ اور بولیں گا کہ میں تمہارا wealth ہوں میں تمہارا treasure ہوں پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر کے یہ آیت recite کرے اینڈ تک وَلَا يَحْسَ بَنَّا لَّذِينَ يَبْخُولُونَ صورت العالی عمرات آیت نمبر وَنیٹی صحیح بخاری کی روایت ہے وَن فور زیرو تری تو یہ حیدیث میں بیان کر رہی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة نہیں دی تو خیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں اختیار کر لے گا اور اس کے آنکھوں کے پاس دو سیاہ نختیں ہوں گے اور جیسے کہ سانپ کو ہوتے ہیں پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑا جو ہے وہ اس کے چیکس پہ وہ بٹھا دے گا پکڑ لے گا اور پھر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی جو میں نے آپ کو منشن کی اور یہ انسرکل کر لیں گا گردن کے اطراف پکڑ لیں گا اور دپوچ لیں گا کیونکہ جو لوگ بخل کرتے اور مال نہیں ادا کرنا چاہتے زکاة ایکچولی کیا ہے آپ کی کلینزنگ ہے آپ کا پیوریفیکیشن ہے مال کا تو جو صاحب نساب ہے جس کے پاس انف دیکھیں اگر آپ کے بینک میں بھی مور دین ون یئر جو بھی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس کو آپ پی کرنا ہے آپ کا گھر ایک سے زیادہ ہے تو آپ اس کی زکاة دینا ہے کیونکہ وہ بھی پراپرٹی میں آگیا جو گھر رہ رہیں اس پہ زکاة میں رہیں گی جو ایکسٹرا آپ کے پاس ہے مطلب ایکسٹرا اگر آپ سمجھے کہ چار فلور سے اور اس میں ایک فلور میں آپ رہ رہے ہیں باقی کے فلور آپ کو رنٹ آ رہا تو وہ بھی آپ زکاة اس کی ادا کریں گے ہر وہ چیز جو آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور گولڈ اس کی بھی زکاة ادا کریں گے زکاة دینے سے غریب لوگ کیا ہو جاتے ان کے پاس بھی کچھ پیسہ آ جاتا اور یہ اسلام پرموٹ کرتا اور یہ اسلام کا ون آف دی پلر آف اسلام ہے فائیو پلرز میں بنیان اسلام قمسین اس میں یہ one of the pillar ہے تو ہم کیسا کر سکتے تو ہم چاہتے کہ آخرت میں ہمارا خسارہ ہو ایک گنجہ سنیک جو اس کے اوپر دو دوڈس ہے اور پوائزنس میل سنیک آ کے وہ بائٹ کر لے اللہ بچائے یہ خسارے کا سودا ہے زکاة ادا کریے جو پور پیپل ہے ان کو بھی تھوڑی ہیلپ ہو جاتی اور سپیشل ہی ہم دیکھنا چاہیے زکاة ماں باپ کو دینا نہیں ہے لیکن اپنے اخربین میں بھی دیکھنا چاہیے جس کو ہم ہیلپ کرنا ضروری ہے کچھ اخربین میں تو ہم اپنے مال میں سے دینا ہے زکاة میں سے نہیں لیکن extended family سے شروع کریے بعض اوقات دور کے غریب رشتے دار رہتے وہ چھوڑ کے آپ different countries میں بھیجا دیتے زکاة لیکن اپنے خود کے رشتے داروں نے دیتے کیوں کیونکہ انہوں thank you نے بولے جزاک اللہ خیر نے بولے وہ مسکر کے نے دیکھے so on so forth لیکن دیکھیں رشتے داروں کو دینے سے کیا ہے دو فیدے ہو رہے ہیں رشتہ جوننے کا کیونکہ ان کا حق بنتا ان کو تو normal پیسوں میں سے بھی دینا چاہیے لیکن ام ٹاکن تو کئی mention نہیں کیونکہ وہ understood ہے وہ part of the life ہے وہ آپ کا حصہ ہے لیکن دوسرے لوگوں کا بھی حصہ رہتا تو زکاة ادا کر یہ mandatory charity ہے جزاک اللہ خیر